میں شیکر کپور ایک بار پھر لے کے آ رہا ہوں پردھان منتری سیزن ٹو نیوز ٹیلیویشن اتحاس کی سب سے بڑی سیریز اس ٹرین حادثے کی تصفیریں آ رہی ہیں ہمارے پاس لوگ پانی تلک ایکسپریس پٹلی سے اتری ہے اوڈیشہ کی ایک خبر ہے کوہرے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے چالیس سے زیادہ لوگ زخمی ہیں کیا کسی کو گمبھی چوٹے بے آئی ہیں اس بارے میں ابھی شروعاتی طور پر کوئی جانکاری نہیں ملی ہے مومبئی سے بھونیشور یہ ٹرین جا رہی تھی جس وقت یہ حادثہ ہوا حادثے میں چھے لوگوں کی حالت بہت نازک بتائی جا رہی ہے چالیس کل ملا کر بتائے جا رہے ہیں لوگ جو گھائل ہوئے ہیں اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے سموارداتا رویکانت سے رویکانت سب سے پہلے تازہ جانکاری دیجئے ان کی حالت سب سے زیادہ گمبھیر ہے ان کو لے کر کے سب سے زیادہ چندہ بنی ہوئی ہے اور جو گھائلوں کی سنکھا ہے زمدھی روپ سے گھائلوں کی سنکھا ہے وہ بہت سکتی ہے لیکن ابھی تک جو کل گھائلوں کی سنکھا ہے وہ چالیس کے قریبت آئی ہے یہ کافی زیادہ فوق تھا جس کے کاران یہ حادثہ ہوا ہے آگے جو گھٹ سپین تھی اس کی وین میں یہ شکر ہوئی ہے لیکن جو چھے لوگ گمبھیر حالت میں ہیں ان کو لے کر کے ابھی چندہ بنی ہوئی کیونکہ ان کی حالت کافی نازک ہے رویکانتہ بچارے کی چالیس میں سے چھے لوگ ہیں جو کہ بہت گمبھیر ہیں کیا گھائلوں میں مہلائیں اور بچے بھی ہیں جی ابھی اس کی پوچھٹی نہیں ہو سکی ہے کہ مہلائیں ہیں یا نہیں ہے لیکن فیلحال جو ریلوے کا پرشاہشن ہے وہ پوری طریقے سے اس بات پر فوکس کر رہا ہے کہ جو چھے لوگ ہیں ان کی کیان بچائی جائے رویکانتہ آپ کے ساتھ ساتھ تصفیری بھی درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہاں پر لوگ اپنے ستر پر زور آزمائش کر رہے ہیں ٹرین سے نکل کر پیٹ پر اپنا سامان لاد کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں حالکہ رہات کی بات یہ ہے کہ ابھی جو تصفیری آ رہے ہیں اس میں لوگوں کی کیول بھیر دکھ رہی ہے ایسی کوئی گمبھیر چوٹل تصفیر کسے یاتری کی نہیں آئی ہے لیکن کیونکہ یہ پیسنجر ٹرین ہے اسی لیے یہ خبر اور ڈرا رہی ہے اور جو گھائلوں کی سنکھیا چالیس ہے وہ واقعی بہت بڑی بھی ہے نشید روپ سے کیونکہ لگاتار ریلوے دعویٰ کرتی رہی ہے کہ جو مینجمنٹ ہے اس کا اس نے کافی حد تک اسے سفلتا پائی ہے کوئی ایکسینٹ نہیں ہوا تھا لیکن جیسے ہی یہ ایکسینٹ کا سمیہ آیا جب فوق میں سب سے یادہ سازہانی بڑھتی یعنی چاہیے تو ایک طریقے سے نہ صرف اس کی پر بات ہوگی کہ ایکسینٹ ہوا ہے اس پر بھی بات ہوگی کہ جو دعویٰ ریلوے لگاتار کرتی آ رہی ہے سپ آئی ہے ایکسینٹ پر لیکن جیسے ہی موقع آیا ایکسینٹ سامنے آنے لگے ہیں ملکل روکان تاپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس اوڈی شاہ میں ہوئے اس ٹرین حادثے کی حادثے میں چھے لوگوں کی حالت بہت نازوک ہے چالیس لوگ کل ملا کر غائل بتائے جا رہے ہیں بچے ہیں وہاں مہلائے ہیں اور آپ دیکھیں آس پاس کوہرے کے علاوہ کچھ دکھائی دینا مشکل ہو گیا ہے اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کوہرے کی وجہ سے ہی یہ پیسنجر ٹرین ٹکرائی مالگاڑی سے چالیس لوگ کل ملا کر غائل ہیں لوگ اپنے اس طر پر وہاں پر سامان کندوں پر لات کر نکل رہے ہیں ٹرین سے علاقے میں اس وقت ریسکیو آپریشن چل رہا ہے روکانت ابھی جو شروعاتی طور پر بتایا جا رہا ہے وہ کوہرا ہی بتایا جا رہا ہے لیکن کوہرے میں کیسے درگھٹنا گرسٹ ہو گئی ٹرین کیونکہ جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں اور ریلوے دوارا بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس ٹکنالوجی سے لیس کر دیا ہے ہماری ٹرین کو کہ ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے لیکن درگھٹنا گرسٹ نہیں ہوں گی دیکھیں ہر سال جو جانے کا محسن پانے سے پہلے ہی ریلوے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس نے فوق دیٹنشن مچینے لگا لی ہیں اور اس کا وہ دیمونسٹیشن بھی کرتا آیا ہے لیکن ہر بار یہ ہی ہوتا ہے کہ جو فوق دیٹنشن دیوائیسز ہیں ان کی وہ فیل ہو جاتی ہیں اور اس طریقے کے ایکسین کامنے آتے ہیں اور کروڑوں روپے کا جو انویسمنٹ ہے وہ لگاتار فوق دیٹنشن دیوائیسز میں لگا رہا ہے لگاتی ہے ریلوے لیکن ہر بار یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی جاڑے کا سمیں آتا ہے فوق کا بہانہ دے کر کے یہ ایکسینٹ ہوتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پیسنجر ہیں ان کی جان کو خطرہ بنا رہتا ہے اور لگاتار پیسنجر کو سفر کرنا پڑ رہا ہے روکان کیونکہ تڑکے یہ حادثہ ہوا ہے صوبہ کا وقت ہوتا ہے زیادہ طرف ٹرین میں جو خاص طور پر ریلوے پیسنجرز ہوتے ہیں یاتری ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں اور پھر اٹھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے شاید گھائلوں کی سنخیہ زیادہ ہے جی بلکل صوبہ صوبہ کا سمیں تھا اور جو یاتری ہیں جن کو گنتبے تک پہنچنا ہوتا ہے صوبہ کی طرح لکھا کی نیت میں ہوتے ہیں زیادہ طرح یاتری سورے ہوتے ہیں جن کو کی سمھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے کافی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ جب ایکسیلنٹ ہوتا ہوگا تو کس طرح کی بے حد کروڑا جنک اس طرح پیدا ہوتی ہوگی کس طریقے سے لوگ ایک روسے پر اور ٹکرا رہے ہوں گے کس طریقے سے گرتے ہوں گے اس کی یہ کلپا ہی گر سکتی ہے اور ایسے میں جبکہ جو پیسنجر ہیں وہ اتان آدھان بیٹھتے ہیں اور اس پر ایک طریقے سے آدھان ہوتا ہے روی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تصفیروں میں ہمیں بچوں کی روننگ کی آواز سنائی دے رہی ہے مہیلاؤں کی بڑی سنخیہ سنائی دے رہی ہے دکھ رہی ہے یہ واقعی ڈرانے والی خبر ہے کہ اگر یہ چالیس لوگ جو گھائے رین میں بڑے ستر پر مہیلائیں اور بچے ہوئے تو پھر جو ہتاہت ہونے کی سنخیہ ہے وہ بڑھ سکتی ہے یہ مجھے بتائیے کہ اس ٹرین کے پانچ دبے ہی پر بھابت ہوئے ہیں باقی ٹرین سورپشت ہے یا پوری کی پوری ٹرین ہی ڈیریل ہوئی ہے قریب آٹھ کوچز ڈیریل ہوئے ہیں اور اس میں حالانکہ ریلوے کا دعوہ ابھی تک صرف آٹھ کوچز کا ہے لیکن یہ بتا جا رہا ہے کہ آٹھ کوچز ڈیریل ہوئے ہیں لیکن جو دکھت آتی ہے جب کوئی ٹرین لڑتی ہے تو صرف آٹھ کوچز پر جو ڈیریل ہوئی ہیں باقی جو کوچز ہیں اس میں بھی دھکا لگتا ہے جس کی وجہ سے جو یاتری ہیں ان کو چوٹ آتی ہے تو یہ ضرور نہیں ہے جو ڈیریل ہوئی ہے صرف اس میں ہی یاتریوں کو چوٹے آئی ہوں بہت کمبھیر چوٹ نہیں آئی ہوگی لیکن جو باقی کوچز ہیں پوری ریل میں ان میں بھی اس طریقے سے دھکا لگنے کے کاران یاتریوں کو خاص طور سے جو بچے اور مہلائے ہیں ان کو چھتے پہنچے ہوں گی بہت شکریہ آپ کا ردکانت آپ لگاتار ہمارے ساتھ بڑے رہے آگے بھی اپریٹ مجھے آپ سے لینی ہے لیکن ایک بار پھر سے جو درشق ہمارے ساتھ ابھی ابھی جڑے ہیں ان کو تفصیل سے میں پوری خبر بتا دوں یہ ٹرین ہاتسے کی خبر ہے اوڑی شاہ میں بڑا ٹرین ہاتسہ ہوا ہے سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ ہے کہ چالیس لوگ بتائے جا رہے ہیں جو غائل ہوئے ہیں مالگاڑی سے ٹکر ہو گئی اور یہ یاتری ٹرین پٹری سے اتر گئی ریلوے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پانچ ڈبے پٹری سے اترے ہیں لیکن جو جانکاری ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ ڈبے بھی پٹری سے اترے ہوں اور سب سے زیادہ ڈرانے والی خبر یہ ہے کہ قریب پانچ سے سات لوگ ایسے ہیں جو کی گمبھی روپ سے غائل بتائے جا رہے ہیں رجنیکان بسوال ہمارے ستھانی سمباد داتا ہمارے ستھان جڑ چکے ہیں اوڑی شاہ سے رجنیکان کیا جانکاری ہے آپ کے پاس ابھی جو جانکاری ہے چھے پچیس کے لگ بھگ یہ گھٹنا گھٹی ہے جو کوورا کے قارن اس پراتا کی گھٹنا گھٹی ہے جہاں پہ مطلب فیزیبلٹی ٹوٹل نہیں تھا اس کو لے کے یہ گھٹنا گھٹی ہے ابھی جو جانکاری ہے چار سے پانچ بھگیاں وہاں پہ جو سکتی اور بیریل ہو جو اور جس کے قارن چھے لوگ پٹیکل ہیں اور چالیس لوگ غائل ہوئے مجھے بطائیے رجنیکان دے چالیس لوگ غائل ہیں ان میں چھے گھمبھی رہے آپ بتا رہے ہیں کیا مہلائے اور بچے بھی ہیں ہم مہلائے ہیں کچھ مہلائے کو بھی چوٹ لگی ہے بچے بھی ہیں لیکن ابھی کہنا تو سپسٹ نہیں ہے کیونکہ جہے تو ابھی پہدا تھا اور ابھی رسکو چل رہا ہے اور ان کو لیا جا رہا ہے ابھی کٹک ہسپتال ان کو لیا جا رہا ہے کٹک کے کس ہسپتال میں لے جا رہا ہے اسپتا ہے اسپتال میں لیا جا رہا ہے اسپتال میں لیا جا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے ان کو پہلے لے گیا گیا ہے اور ابھی چل رہا ہے رسکو چل رہا ہے جن کو سامانیاں چوٹ لگی ہے اسپتال میں بھی ان کا علاق چل رہا ہے رجنیکان دسوال بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے ہمارے دو سموات داتا انہیں پوری دیٹیل آپ کو اس پوری خبر پر دی ابھی درانے والی خبر یہ کہ پانچ سے ساتھ لوگ ایسے ہیں مل رہی ہے کہ گھائلوں میں محلائیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں بہت شروعاتی جانکاری ہے ابھی وہاں ریسکیو آپریشن جاری ہے